چلیے جی شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹوپک ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ ہم اپنے موبائل پر سوری ہم اپنے کمپیوٹر میں جو سویٹ ہوم 3D ہے اس میں فنیچر کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو فنیچر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا بتایا کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کس طرح سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کن کن طریقوں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک چیز چاہیے تو آپ اس کو الگ طریقے سے کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے پورا تفصیلیں آپ کو بتایا کونسی ویب سائٹ آپ نے چوز کر نہیں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح فنیچر کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سویٹ ہوم 3D میں اس کے دو طریقے ہیں ایک تو سویٹ ہوم 3D کو اوپن کر کے دوسرا سویٹ ہوم 3D کو اوپن کیے بغیر اس ویڈیو میں آپ کو میں سویٹ ہوم 3D کے دونوں طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا پہلے نمبر پہ آپ سمپلی اپنا سویٹ ہوم 3D کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے ٹھیکٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا مسئلہ آقا ہے ٹھیکٹ ہوں پہنیٹر ہے اس کے بعد آپ نے�땡ی آپ پہ کردی کی اپنیٹر کرنے کے بعد آپ نے انا hopا مجھے تконیک آت کرنا ہے اگر آپ بھی مجھے ٹی فی بھائی ڈی موڈل کے بہر اللہ involute اپنیٹر ہے جو ہیں اگر آپ اس کو جن33316 موڈل پہ صرف کی صرف کسیل کرجا میں نے میں نے دیکھteil النمبر تیر posible Haarata جوں کو تفا Sachs آپ نے یہاں پہ کر دینا اپنے کے بعد آپ یہاں پہ اگر آپ موڈل پہ کلک کرنا چاہتے ہیں تو پہ کلک کر کے آپ کو موڈل چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی موڈل چوز کرنے کے بعد آپ سمپلی اس کو هزر کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر کے اگر آپ کے پاس جو ہے 3d موڈل پہلے سی ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو آپ چوز موڈل پہ کلک کریں گے میں نے پہلے سے یہ دیکھیں میرے پاس پہلے سے کتنے جو ہیں موڈل پڑے ہیں میں آپ کو سمپلی یہاں پہ ایک بتاؤں گا ایک سیلنٹ ٹھیک ہے جی ہم اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم اس طرح کا گرافکس جو ہے کس طرح سے ایٹ آ سکتے ہیں آپ دیکھیں جی سمپلی ہم نے کنٹینو پہ کلک کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ایک سیڈی ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ہمارے پاس ٹیئرز کی ایک موڈل ہے ٹھیک ہے جی عالم کو گرافکس اس طرح سے اس طرح ہو سکتے ہیں یہاں سے اس طرح ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم سی پلی اس کو کنٹینو پہ کلک کر دیتے ہیں کنٹینو پہ کلک کرنے کے بعد آپ تم过ермوں کو یہاں سے اس کیپیڈ دے سکتے ہیں ڈےپ دے سکتے ہیں ہائٹ دے سکتے ہیں ایم چیز کا ایلیویشن دے سکتے ہیں وہ موویبلتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس طرح کو Sahž اٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس better کہاں پہ ایڈ کنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے آپ کو ہماری یہاں پہ آ جاتا ہے سٹیئر کیس ٹھیک ہے ہم اسے یہ جو چیز آپ کے 3D موڈل میں ہوگی آپ جہاں پہ اس کو ڈونڈ رہے تھے ہم اسی جگہ پہ ہی اس کو انسٹال کریں گے دیکھیں جی ہم نے سمپلی اس کو کنٹینو کر دیا کنٹینو کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ سے فینش کر دیا ٹھیک ہے جی فینش کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے سٹیئرز میں ایڈ ہو چکا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہم اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ لے کر آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی ڈریک کر کے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں میرا مقصد تھا سمپلی آپ کو چیز ایڈ کر کے بتانا ٹھیک ہے جی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو چیز ایڈ کر کے بتایا چل بھئی اس کی جو ہم نے ہائٹ نہیں سیلیکٹ کی ہم اس کی ہائٹ دے دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم اس کی ہائٹ دے دیتے ہیں ایکس انچیز ویڈھ ہم اس کی وان دے دیتے ہیں اوکے سوری وان 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 اس کے بعد ہم اس کی ہائٹ بھی اس طرح دے دیتے ہیں وان 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 ٹھیک ہے جی میں نے اس کی ہائٹ جو سلیکٹ نہیں کی تھی یہ دیکھیں ہم اس کو مزید اس طرح سے رول کر سکتے ہیں اس کے بعد اس طرح ٹھیک ہے جی آپ اس طرح سے کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر ہم اس کو رول کرنا جاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو ہے وہ سیڑھی آ چکی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ ہم میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ آپ جب چیز کو ایڈٹ کرتے ہیں تو سمپلی آپ یہاں پہ امپورٹ کیا کریں نہ کہ اس پہ آپ یہاں سے اس طرح پہلے اس کو سلیکٹ کیا بعد میں امپورٹ کیا آپ کو پتہ نہیں لگے کہ ہماری جو ہے چیز اسی میں ایڈ ہو رہی ہے آپ جب اس کو ایڈ کریں گے مثال کے طور پر امپورٹ فنیچر میں جاتے ہیں امپورٹ فنیچر میں جانے کے بعد چوز موڈل پہ کلک کیا چوز موڈل پہ میں کوئی بھی سلیکٹ کر دیتا ہوں کچھ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم سمپلی اس کو کنٹنیو کر دیتے ہیں تو کنٹنیو کرنے کے بعد آپ اس چیز سے نا اپنی جو ہے وہ ٹائپ سلیکٹ کیا کرو نہ کہ یہاں سے ٹائپ سلیکٹ کیا کرو یہ چیز آپ ایڈیٹ باثروں میں ہی ہوگی نہ کہ وہی کل میں ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے لیے بات سے یہ تھا سویٹ ہوم تھریڈی کے اندر جاگے دوسرے دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس کوئی کنٹنیو آ رہا ہے ڈاؤنلڈ میں کم broughtруг مجties مارے پاس میں یہ پڑے ہیں مفع ہمارے پاس یہ لوح پڑے ہیں اس میں یہ مسائل کے طرح پر میں اس کو اپن کر گئے اس میں جو ہے تقریبا دارے اب مجھے پتہ لگ سکے تو آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو مزید بھی پتہ لگ سکے اس کے بعد آپ سمپلی اس کو اپن کر دیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ریپلیس کرنا چاہتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ کو اس طرح کا نوٹیفکیشن آجاہے گا تو آپ یہاں سے اپنے جو ہیں یہ دیکھیں میرے پاس تقریباً تین چاری تھے یہ کتنے پڑھ گئے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کتنے میرے پاس چیزیں آگئی آپ کو میں اس ویڈیو میں پورا تفصیلین بتا چکا ہوں آپ بھی اس کو ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کس طرح سے آپ نے فنیچر کس کہاں سے ڈانلوڈ کیا اور آپ کو فنیچر استعمال کرنے میں کیسا مزا آیا چلیے جی پاس آج کے لیے اتنا ہے کافی ہے میرا جاتے جاتے چینل سبسکرائب اور ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو آئندے آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن لازمی مل سکیں